لال مسجد ترجمان اور غازی عبد الرشید کے بیٹے حارون غازی نے میڈیا کو جاری کیے گئے ایک اعلامی میں دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگوں نے تین گھنٹے مولانا عبدالعزیز کی بڑی بیٹی طیبہ دعا کے گھر کا محاصرہ کیا رکھا ان کو مسلسل حب سے بے جامے رکھا اور بعد میں پولیس نے ان کو بہتر گھنٹے کے لیے گرفتار رکھنے کے بعد رہا کر دیا حارون غازی سے جب اس حوالے سے نیا دور میڈیا نے رابطہ کیا تو انہوں نے گرفتاری کی تصدیق کی اور کہا کہ گزشتہ کئی گھنٹے سے حکومت مولانا عبدالعزیز کی بڑی بیٹی طیبہ دعا کو حراسہ کر رہی ہے اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا رکھا اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تاہم چند ہی گھنٹوں کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا ایک سوال پر کہ طیبہ دعا پر ایسے کون سے مقدمات ہیں جن کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ جواب میں حارون غازی نے کہا کہ ان پر کوئی مقدمات نہیں بلکہ حکومت ان تمام لوگوں کو دباؤ ملا رہی ہے جو مولانا عبدالعزیز کے قریب ہیں اور طیبہ کو حب سے بیجا میں رکھنا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے تاکہ مولانا عبدالعزیز پر دباؤ بڑھایا جائیں نیا دور مسلسل اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں مگر تاحال وہ کسی بھی قسم کا کوئی موقع دینے سے گھریزہ ہیں یاد رہے کہ لال مسجد انتظامیہ تیرہ سال سے ریاست مخالف اور امن آمہ کے لیے نقصان دے سرگرمیوں میں کھلے آم ملوث رہی ہے جب بھی ملک کو اتحاد و یگانگت کی ضرورت پڑی لال مسجد کی انتظامیہ نے تقسیم خوف اور دہشت کا بزار گرم کیا حال ہی میں آٹھ مارچ دوہزار بیس کو عورت آزادی مارچ پر لال مسجد کے گنڈوں کی جانب سے اینٹوں اور پتھروں سے حملہ کیا گیا تھا عورت آزادی مارچ ڈی چوک کی طرف رواندہ وہاں تھا لال مسجد کے گنڈوں کی جانب سے مارچ کے شرکا پر اینٹیں اور پتھر پھیکے گئے واضح رہے کہ لال مسجد کے جانب سے پہلے بھی عورت مارچ کے خلاف دھمکیاں دی گئی تھی اور ایک موقع پر عورت آزادی مارچ کے پوسٹر بھی پھار دیے گئے تھے دوسری جانب جب سے کرونا وائرس کی وبانے ملک میں زور پکڑنا شروع کیا ہے لال مسجد انتظامیہ کی ہڈ دھرمی وفاقی دار الحکومت میں کرونا وائرس کے خلاف ہونے والے اقدامات کی خلاف پرزی کرتے ہوئے کرونا وائرس کے پھیلاو کا باعث بنتی رہی ہے کئی ہفتے تک ایف آئی آر کے باوجود کوئی ایکشن نہ لینے کے بعد حکومت نے لال مسجد کو بند کروانے کی بجائے اپنا لوگ ڈاؤن ہی ختم کر دیا تھا نیا دور کی خبروں کے مطابق لال مسجد میں حکومت کے احکامات اور ایسو پیس کے نفاز کی اپیل کے باوجود فاصلہ رکھے بغیر نماز جمعہ کے اجتماعات کرائے گئے اور نماز کے دوران فاصلہ رکھنے کی حوصلہ شکنی کی گئی دس اپریل کو شائع ہونے والی خبر کے مطابق وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں دفعہ 144 کے نفاز کے باوجود لوگوں نے درجنوں کی تعداد میں نماز جمعہ ادا کی اور اسلام آباد انتظامیہ کے لگائے گئے لوگ ڈاؤن کی دھجیاں اڑا دی مساجد میں سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی خیال نہیں رکھا گیا لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کی سربراہی میں بھی جمعہ کی نماز ادا کی گئی این نشاہدین کے مطابق مسجد میں نماز جمعہ کے لیے پانچ سو سے زیادہ لوگ جمع ہوئے تاہم 24 اپریل کو انتظامیہ کی طرف سے بزور بازو جمعہ کا خلاف قانون اجتماع منسوخ کرائے گیا تو مولانا عبدالعزیز نے ملک بھر سے طلبہ کو اکٹھے ہونے کا حکم دیا تھا اس دوران ان کی جانب سے ریاست مخالف تکاریر بھی جاری رہی اور حکومت کے خلاف اشتعال انگیزی بھی لیکن انتظامیہ کے ہاتھ بندے رہے اتوار کے دوپہر بھی اتوار کے دوپہر بھی تیبہ دعا کی گرفتاری کے کچھ ہی دیر بعد انتظامیہ نے انہیں بھی رہا کر دیا تھا سوال یہ ہے کہ کیا لال مسجد پوری حکومتی اور ریاستی مشینری سے زیادہ طاقتور ہے جو اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا